اے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدد من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علم اللہم فقینا فی الدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمیں توڑ دوائے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے حفظ و معنی میں رکھے دنیا بھی اچھائی والی عطا فرمائے اس میں تمام اچھائیاں بلائی عطا فرمائے آخرت میں بھی ہمیں اللہ تمام بھلائیاں عطا فرمائے ہم سب کوئی آگ کی عذاب سے بچائے آمین ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھیں اور قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے ہمیں دنیا میں سے محبت کا دے اس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا ہمیں پہ آسان کر دے اور اس کو ہمارے بخشش کے ذریعہ بنا دے آمین آج کا جو ہمارے لیسن ہے آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمہ 1-17 کریں گے انشاءاللہ اور ہم اس کی وائی ٹو وی ٹرانسلیشن کو توڑ توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا حملہ آسان ہو اور جب ہم اس کو اور جگہ پہ بھی دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہمیں کس طرح یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے شروع کرتے ہیں سورہ ابراہیم آیت 1 عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلیم راہ کتاب یہ ایک کتاب ہے انزلناہو انزلناہو نازل کیا ہم نے ہو اسے علی کا طرف آپ کی لی تاکہ جب بھی فیل سے پہلے لی آتا ہے اس کا ٹانسلیشن تاکہ یعنی یہ کہ لی تاکہ تا آپ کی یعنی تم کی ہے یوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے ٹانسلیشن آپ کر کے کر رہے ہیں لی تکھری جا تاکہ آپ نکالیں اناسا لوگوں کو منہ ظلماتی اندھیروں سے الان نوری طرف روشنی کے بی اذنی ساتھ ازن کے ربیہم ان کے رب کے الہ سرات طرف راستے العزیز بہت زبردست الحمید خوب تعریف والے کے العزیز اور الحمید اللہ تعالیٰ کے دو نام عزیز کا مولہ بہت زبردست اور الحمید خوب تعریف والے اللہ 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 کے اللہ ذی وہ ذات اللہ کے یہ کی ایکچولی یہ والا کی ہے کہ اللہ کے کیونکہ جیسے اللہ کیونکہ یہ والا کی یہاں پہ کوئی وہ نہیں مل رہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے وہ ذات اللہ کے وہ ذات لہو اسی کے لیے ہے ماں فسماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وماں اور جو کچھ فی الاردی زمین میں ہے وویلون اور ہلاکت ہے لِلْكَافِرِينَ کافیروں کے لیے مِنْ عَذَابٍ شَدید سخت عذاب سے آیت نمبر تھری پہ آ جاتے ہیں لِلْكَافِرِينَ جب ایک ہی روٹ جب ڈیفرن 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 باب میں جاتا ہے ڈیفرن سٹائل میں آتا ہے تو اس کی میننگ سور تھوڑے بدل جاتا ہے تو اس طرح یعنی اس باب میں ہاں بابا چار دفعہ قرآن میں آئے ہیں اور مطلب کیا پریفر کرنا اور ترجیح دینا اس کی ایکزیمپل میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری اس میں بھی اسی طرح ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں نہیں بناو اپنے ابابا وجدات کو اپنے بھائیوں کو اولیاء ان اگر استحبو دے پریفر تو استحبو جو ہے اس کی ٹرانسلشنلتی ہے پریفر کرنا تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اور بات کو زیادہ سمجھ رہا تھا ہے اللہ زینا وہ لوگ جو یہ استحبونا وہ ترجیح دیتے ہیں الحیات الدنیا زندگی کو دنیا کی ایک حصہ ہے یا پہلے اونہ بعد میں وہ جمع میں ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں سیکنڈ حصہ ہے ہاں اس میں ہاں کی زمیر مونس کی زمیر ہے تو ہم جب بھی مونس کی آتی ہے زمیر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ ہے تو اس میں سبیل اللہ سبیل جو ہے عربی میں مونس کا سیغہ ہوتا ہے اسی لئے کہ سبیل کے لیے یہ آئے ہے اس کی کہ وہ تلاش کرتے ہیں اس میں یعنی کہ راستے میں ایواجا تیڑا پن ایواج کا مطلب سورہ کحف میں بھی پڑھتے ہیں جو شروع میں ہی ہے ایواجا تو اس میں مطلب ہوتا ہے تیڑا پن روٹ ورد یہی ہے عین واؤ جیم اولائی کا یہی لوگ ہیں فی دلال انبعید گمراہی میں ہیں بعید دور کی با عین دال روٹ ورد آیت میں فور وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے میر رسول کوئی رسول اللہ ماں کے بعد اگر اللہ آرہو تو ماں کا ٹرانسلشن ہم نہیں کر کے کرتے ہیں اللہ مگر بی لسانی زبان زبان میں قوم ہی اس کی قوم کے لی تاکہ یو بینا یا کا ٹرانسلشن ہوگیا وہ تاکہ وہ واضح کر دے بیان با یا نون روٹ ورد ہے تاکہ وہ واضح کر دے کلیر کر دے لہم ان کے لیے فَيُدِلَّ فَيُدِلُّ فَ پَس یا وہ اور دعا اللہ فَيُدِلَّ پس وہ بھٹکا دیتا ہے اور چونکہ آگے آرہا ہے کون بھٹکا دیتا ہے یعنی کہ جو اس میں اللہ لفظ جلالہ پہ پیش آرہا ہے تو یہ دور جیسے یہاں پی آرہا ہے تو وہ الگ سے منشن نہیں کریں گے فَيُدِلُّ پس وہ بھٹکا دیتا ہے اللہ ہم پڑھیں گے پس بھٹکا دیتا ہے اللہ من جسے یشععو وہ چاہتا ہے وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشععو جسے وہ چاہتا ہے وہو اور وہ العزیز الحکیم بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے آیت نمبر فائف وَلَقَدْ اور البتت حقیق ارسل نہ بھیجا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا تھی نہ ساتھ اپنے نشانیوں کے ان کے اخرج نکالو اخرج جو ہے فیل عمر کی طرح ہے اخرج نکالو یعنی آرڈر جیسے دیا جا رہا ہے اخرج نکالو قومہ کا اپنی قوم کو من الظلمات الان نور اندھیروں سے روشنی کی طرف وَذَكِّرْ وَذَكِّرْهُم اور یاد دلاؤ انہیں ذکِّر روٹ ورڈز آپ کو دیکھ رہا ہے دال کافرا جب ذکر کی طرح آتا ہے یعنی قاف پہ تشدید کے بغیر آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے یاد کرنا to remember اور جیسے to mention کسی چیز کو mention کرنا ذکر کرنا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن جب قاف کی تشدید کے ساتھ آتا ہے سیم چیز تو اس کا مطلب ہوتا ہے to remind یاد دلانا جیسے بغیر تشدید کے آئے گا تو اس کا مطلب ہو کوئی یاد کرنا اور جب تشدید کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یاد دلانا جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں فَذَكِّرْ إِنَّفَعْتِ الزِّكْرَ تو بس یہ یاد دلا یہ ذکر اس کا مطلب یہ remind کروائے گے جیسے تو وَذَكِّرْ اور یاد دلاو یہ order form میں جیسے اخرج تھا نکالو اس سے ذکر یاد دلاو هُم انہیں بِعَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کی ایام یوم کی جمع ہے root word یا وَعْمِم اِنَّ بِشَكِّ فِي دَلِكَ اس میں لَآیَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِكُلِّ وَاسْتِهَر صَبَّارٍ بہت صبر کرنے والے کی یہ exaggeration کا سیغہ ہے یعنی کہ مبالغی کا سیغہ ہے تو صبار بہت صبر کرنے والا شکور بہت شکر کرنے والے کی آیت نمبر سکس وَعِز اور جب قَالَ کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْم ہی اپنی قوم سے جب بھی قَالَ قَافَوْ لَمْ رُوْتْوَر قَالَ يَقُولُ قُل قُل کے بعد جب لِی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے قِس سے کہا جیسا اس قَالَ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے قِس سے کہا لِی تو لِی کی transition سے کر کے ہوتی ہے یہ قومی ہی اپنی قوم سے کہا اُذْکُرُ یادْکُرُ اچھا جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں قرآن میں تو ہم پڑھیں گے لِی قَوْمِ ہِذْکُرُ دال کی جسم کو اس کی زیر سے ملائیں گے لِی قَوْمِ ہِذْکُرُ لیکن جب ہم وَيْتُوَ اَتْرَانسلیشن کرتے ہیں ہم اس کو بریک کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے لِی قَوْمِ ہی اپنی قَوْم سے اب یہاں پہ حمزہ پہ ہمیں کوئی حرکت لگانی ہے وہ اقارڈنگ ٹھرڈ لیٹر لگاتے ہیں to remember to mention یعنی یا ذکر کرنا یا یاد کرنا اور اگر گاف پہ تشدید کے ساتھ آ جائے گا تو اس کا مطلب to remind یعنی یاد دلانا یاد کر اس کا اذکرو یاد کرو نعمت اللہ ہی نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر ہے جب ان جاکم اس نے نجات دی تمہیں کم تو ہو گیا تمہیں کا نجات کرو پر نون جیم واو اور اس نے کہاں سے آیا جب فعل ماضی کے آخر میں زبر یہاں کھڑی زبر ہوتا ہے تو اس میں ہی کی زمیر یعنی ہم انگلیش میں ہی جی سے کہتا ہے واحد مذکر اس کی زمیر ہیڈن ہوتی ہے تو اس میں آیا اس نے نجات دی تمہیں من آل فراؤن آل فراؤن سے یسو مونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں پھر بریک کریں گے ہم یا پہلے اونہ باد میں وہ جمع میں تھے سین واو میم روڈ وڈ اس کا یعنی کہ جو ہم یسو مون پڑھے اس کا روڈ وڈ ہے سین واو اور میم اچھا یسو مون نا اور کم تمہیں جب بھی یہ چکھانا آیا ہے تو اس میں یہ ہمیشہ سول عذاب کے ساتھ آیا ہے برے عذاب کے ساتھ تو یہ ایسا چکھانا آپ کو بتا ہے عربی میں ہر چیز کے ڈیفرنٹ لفظ ہوتے ہیں زائقہ الگ لفظ زوکو یہ آتا ہے لیکن جو یسو مون جب بھی آیا ہے عذاب کے ساتھ آیا ہے وہ بھی برے عذاب کے ساتھ ہم ایک اور جگہ اس کو دیکھ لیتے ہیں قرآن میں سورہ وقرہ آیت نمبر 49 آلموسٹ ایسی ہی آیت ہے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَوَرْ اِفْلیکٹنگ یو وِذْ سُو الْعَظَابِ هُورِبُل عذاب وَوَرْ اَسْتَحْيُونَ اب آکے ہم یہی جو آیت پڑھنے والے ہیں اس میں یہ استحیونہ کا لفظ بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نساءكم دوبارہ آتے ہیں ہم اس پر اپنی صورت پر وَوَرْ اِفْلیکٹنگ کرتے تھے تمہیں وَوَرْ اِفْلِكْتْ عذاب سے وَوَرْ زِبِّحُونَ وَوَرْ زِبَحَ کرتے تھے وَوَرْ اِفْلِكْمْ تمہارے بیٹوں کو وَوَرْ اَسْتَحْيُونَ اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے وَوَرْ اَسْتَحْيُونَ زندہ چھوڑنے کے میننگ ہے تو اسی سے آپ حیات یاد کریں اور روٹ وٹ کیا ہوگا ہا یا اور یا ہائی ہائی سے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ناوہ ہے ہائی اس میں ہا یا یا زندگی کے لیے آتا ہے لفظ وَوَرْ اِسْتَحْيُونَ آیت نمبر ثری میں پڑھاتا ہے تو ہم نے کہا تھا ایک باپ میں آیا تھا ہاں بابا تو اس کے میننگ تھوڑا سے چینج ہو جاتے ہو گئے تھے اسی طرح بھی اس باب میں آنے کی وجہ سے اس کے میننگ ہو جاتے ہیں تو لیٹ لیو یعنی زندہ چھوڑ دینا جیسے کسی کو تو اسی لئے وَوَرْ اَسْتَحْيُونَ وَوَرْ زندہ چھوڑ دیتے تھے نِسَاءَكُمْ تمہاری عورتوں کو وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بَلَعُنْ آزمائش تھی بَلَعُ بھی قرآن میں افتلاح ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں افتلاح تو ہم آزمائش کے لئے یوز کرتے ہیں عربی میں بَلَع بھی جو ہے آزمائش کے لئے ہی یوز ہوتا ہے تو بَلَع تھی آزمائش تھی میں رب بھی کم تمہاری رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی آیت نمبر سیون وَإِذْ عُجَبْ تَعَذَّنَ آغَحْ کر دیا تَعَذَّنَ جو ہے اس کا روٹ ورٹ تو ہے حمدہ دال نون جب بھی حمدہ دال نون جیسے ویسے اس کے مطلب ہوتا ہے پرمیشن لیکن جب دال پہ تشدید کے ساتھ اس طرح آتا ہے ایسے تَعَذَّنَ کر کے جو بہت دفعہ نہیں ہے دو تین دفعہ تین چار دفعہ بس اس طرح آئے تو اس کے مطلب ہوتا ہے to announce to declare آگاہ کر دینا announce کر دینا declare کر دینا اعلان کر دینا جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ آراف میں اس میں دیکھیں دونوں چیزیں آرہیں تَعَذَّنَ declared وَإِذْ تَعَذَّنَ اور جب ڈیکلیئر کر دیا اعلان کر دیا رب کا آپ کے رب نے لَيَبْعَسَنَّ لَهِمِ لَا يَوْمِلْقِيَامَتِ مَنْ يَسُومُهُمْ پھر اگین وہی جو ہم نے ابھی پہلے پہ پڑھتا یَسُومُهُمْ تو یہ سوالعذاب کے ساتھ تو جب بھی یہ والا یَسُومُنَكُمْ یا یَسُومُهُمْ یوز ہوا ہے تو سوالعذاب برے عذاب کے ساتھ ہوا ہے دوبارہ دیکھتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ اور جب آگاہ کر دیا اعلان کر دیا ڈیکلیئر announce کر دیا زال پہ تشتید کی وجہ سے دیکھیں میننگز بدل جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ جب آگاہ کر دیا رَبُّكُمْ تمہارے رب نے ربو پہ پیش ہے وہ پیش پہ تاری ہے کہ دور جیسے کرنے والے تو اس لئے نے کر کے ٹرانسلیشن اردو میں ہم کرتے ہیں ربو کم تمہارے رب نے لَإِن لَا البتَّا اِن اگر شکر تم شکر کیا تم نے لَعَذِيْدَنَّ کُمْ البتَّا میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں لَا البتَّا حمزہ پہ جو زبر ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ میں البتَّا میں روٹ ورڈ یہی ہے زا یادال زیادہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں روٹ ورڈ زا یادال ہوتا ہے ہمیشہ لَعَذِيْدَ دَنَّ اچھا یہ نون پہ جو تشتیر ہے یہ ضرور کی ہوتی ہے یہ ایمفیسس کی تاقید کی نون ہوتی ہے نون تشتیر ازیدن اور کم تمہیں اب ہم اس کو بریک ہم نے بریک کر لیا اب ہم دیں گے لَا البتَّا میں زیادہ دوں گا ضرور تمہیں البتَّا میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں وَاللَئِن اور البتَّا اگر کفر تم ناشکری کی تم نے جب بھی کفر شکر کے اگیس چاہتا ہے اس کے مطلب ناشکری میں ناشکری ہوتا ہے کفر کا مطلب ایسے انکار بھی ہوتا ہے اس روٹ ورڈ کا موسیلی وہ بھی آپ انکار دیکھتے ہیں مگر اکثر اس کا میننگ ناشکری بھی ہوتا ہے سپیشلی جب شکر کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا تو اس کی مطلب ناشکری ناشکری کی تم نے اِن نبیشک عذابی عذاب میرا لَشَدید البتَّا السَّخت ہے شدید آیت نمبر ایٹ وَقَالَ مُوسَى اور کہا موسیلی علیہ السلام نے اِن اگر تَقْفُرُو تُم ناشکری کرو چونکہ اسی ٹیکس میں آگے بات ہو رہی ہے تو تَقْفُرُو تُم ناشکری کرو تا پہلے اُو باب میں تُم جمع میں ہو تُم پلورل میں ہو تُم ناشکری کرو انتُم تُم وَمَن اور جو فِالْأَرْدِ زمین میں ہیں جمعین سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ لَغَنِيُّن البتہ بہت بے نیاز ہے حمیدن بہت تعریف والا ہے آیت نمبر نائن علم کیا نہیں علم کے مطلب ہوتا ہے did not جیسے ماضی کی کوئی چیز کے لیے آتا ہے علم کیا علم نہیں یکتی کم آئی کم تمہارے پاس حمزہ تایا کا مطلب ہوتا ہے to come آئی تمہارے پاس نبعو خبر نبع روٹ ورٹ ننبع حمزہ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُم ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح اور آد اور سمود کی وَالَّذِينَ اور ان کی جو مِن بَعْدِهِم ان کے بعد تھے لَا يَعْلَمُهُمْ لَا يَعْلَمُنَهِي جَانْتَهُمْ انہیں إِلَّا اللَّهِ مگر اللَّهِ جَاءَتْهُمْ جَاءَتْ یہاں تک بریک کریں گے جَاءَتْ آئے جیم یا حمزہ کا روٹ ورڈ بھی ہوتا ہے جیم یا حمزہ اور اس کے ملنگ آنا جَاءَتْ آئے ہم ان کے پاس رسولُہم رسول ان کے رسول جو ہے رسول کی جمع ہے تو یہ پلورل ہے رسول ہم رسول ان کے بِلْبَيِّنَاتِ سَاتْ وَاضِ دَلَالِ کے بِلْبَيِّنَاتِ وَاضِ دَلَالِ کے لئے آتا ہے فَرَدُدُ تو انہوں نے پھیر دیا فَاتُو رَا دَلْ دَل رُوٹ وَرْدَ رَدْ کر دیتے ہیں جب ہم بات کو رد کر دیتے ہیں تو پھیر دیتے ہیں تردید کرنا پھیر دینا جیسا ریجیکٹ اس طرح فَرَدُدُد تو انہوں نے پھیر دیا رَا اور اُوه جیسے قَالُو انہوں نے کہا رَدُدُد انہوں نے پھیر دیا اَي دی اُن کے ہاتھوں کو یعنی کیا ان کے اپنے ہاتھوں کو یا دال یا روٹ ورڈ ہے ایڈ ایڈی جو ہے ید کی جمع ہے اپنے ہاتھوں کو فی افواہیم اپنے موہوں میں افواہ کا روٹ ورڈ کیا ہے فا واؤ اور حمزہ ساری فا واؤ اور ہا ایک دفعہ قرآن میں فاہ کر کے آیا ہے مگر موسیلی افواہ آیا ہے موہوں سے اور جب اردو میں بھی کہتے ہیں افواہ افواہ تھی تو وہ بھی موہوں سے ادھر ادھر جاتی ہیں ریومر جو ہوتا ہے تو اسی سے وہ لفظ نکلا ہے ہمارا جو اردو میں ہم افواہ یوز کرتے ہیں عربی میں افواہ موہوں کے لئے جو ہوتا ہے اپنے موہوں میں وقالو اور کہا انا بے شک ہم کفر نا کفر انکار کرتے ہیں نا ہم بی ما اس کا جو ارسل تم بھیجے گئے تم ارسل تم کو آپ سرکل کر لیں اور اس پر لکھ لی جائے یہ پیسیو ہے مجھول ہے کیونکہ ارسل تم بھیجے گئے تم اگر یہ ایکٹیو ہوتا معروف ہوتا تو اس کی میننگ ہوتا ہے تم نے بھیجا تو تم بھیجنے والے ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ پیسیو ہے تو اس میں ڈور یہ بھیجے گئے کیونکہ تم بھیجے گئے ہو اب کس نے بھیجا یہ نہیں پتا اور عربی میں مجھول کا یہی سٹائل ہوتا ہے تو اس کو آپ کو نہیں اگر سمجھ رہا ہے اچھی باتیں نہیں آئے تو آپ ایسی یاد کر لیجے ارسل تم بھیجے گئے تم بھی ساتھ جس کے و انہ اور بشکم لفی شکن البتہ شک میں ہیں ممہ اس چیز سے جو تدعوننا تدعوننا تا اور اونہ ہے تو تم پلورل میں تم جمع میں ہیں دالائن واؤ پکارنے کو بلانے کو کہتے ہیں تدعوننا تم بلاتے ہو نا ہمیں الیہی طرف اس کے مریب جو بیچین کرنے والا ہے را یا با روٹ ورڈ ہے را یا با روٹ ورڈ لا رعیب فی نہیں کوئی شک جس میں تو نوملی اس کا مطلب رعیب کا مطلب شک ہوتا ہے لیکن جب اکثر آیتوں میں کبھی آپ دیکھیں گے شک آئے ساتھ اور شک کے ساتھ آئے کہ ایسا شک جو مریب ہو تو اس کا مطلب ہے بیچین کردینے والا شک تو اس کی میننگ اسی طرح کرتے ہیں میم کی وجہ سے ٹرانسیشن والا کر کے کریں گے جو بیچین کرنے والا قولت کہا رسولہم ان کے رسولوں نے رسولو پہ پیش ہے یہ ہے ڈور کی کرنے والا جس نے کہا اس لئے یہاں نے اور رسول رسول کی جمعہ اس لئے ٹرانسیشن پلورل میں کریں ان کے رسولوں نے فی اللہ ہی کیا فی اللہ ہی اللہ کے بارے میں شک کن شک ہے فاتر جو پیدا کرنے والا ہے فاتر کہتے ہیں آپ نے اور جگہ بھی دیکھا ہے فاتر اللہ تعالیٰ کے نام بھی آتا ہے قرآن میں فاتر پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا یدعو کم وہ بلاتا ہے تمہیں اس میں یہ واو ساکن جمع کی نہیں ہے یہ یاد رکھے گا اکثر واو ساکن جمع کی ہوتی یہاں پہ جب یہ جمع کی نہیں ہے یدعو کم وہ بلاتا ہے کم تمہیں لی تاکہ جب بھی فیل سے پہلے لی آتا ہے مینس تاکہ لی تاکہ یا وہ یا غفیرہ تاکہ وہ بخش دے لکم تمہارے لئے من ذنوبی کم تمہارے گناہوں کو ذنوب زم کی جمع ٹرانسلیشن پرورل میں کریں گے تمہارے گناہوں کو وَيُؤَخِّرَكُمْ اور وہ محلت دے تمہیں حمزہ خارا روٹ ورڈ ہے حمزہ خارا روٹ ورڈ جب اخرا یو اخیر تاکھر اخرا خا پہ تشدید کے ساتھ آتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں یا تو چیز کو مؤخر جیسے ڈیلے کرنا یا پھر محلت دینا پوسپون تاخیر جیسے مردو میں کہتا ہے مؤخر کرنا اور دوسرے میننگ ہوتا ہے محلت دینا تو یہ محلت دیننگ کے میننگز بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل اس کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم He gave them respite تو یہ بھی سورہ ابراہیم جو ہم یہی صورت کر رہے ہیں اسی کے آیت میں 42 میں ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم He gave them respite تو سیم اسی طرح ہے کہ respite محلت دینے کے مطلب میں اور اسی میں نیچے بھی دیکھیں گے بلکہ ہم ابھی یہاں پہ پھر اَخِّرُهُم رِسْبَائِتْ اس محلت دے ہمیں تو ابراہیم میں سمجھے آگے بھی ہم دیکھیں گے اس کو تو یہ صرف اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُم تاکہ آپ لوگوں کو اور دیکھ جائے تو اور نظر آتا ہے يُؤَخِّرَكُم وہ محلت دے تمہیں الى اجلی مُسَمَّا ایک مُقرر مُقْدد تک مُسَمَّا جو ہے اس کا روٹ ورڈ وہ تاستی مِم اور واؤ مُسَمَّا قرآن میں چھے دفعہ یا جتنی دفعہ بھی آیا ہے ہر دفعہ اجل کے ساتھ آیا ہے وقت مُقرر اپوائنٹڈ ٹائم تو اس کے مطلب اجل کے مطلب ہے مُدد اور مُسَمَّا کے مینی اپوائنٹڈ ٹائم تو اس میں الى اجلی مُسَمَّا ایک مُقرر مُدد تک قَالُوا انہوں نے کہا ان نہیں ان کے بعد ان کی چانسل شرطی اگر لیکن ان کے بعد اگر اگر اللہ آ رہا ہو تو اس میں چانسل شرطی نہیں ان نہیں ہو انتم تم اللہ مگر بشرون ایک انسان مثلونا ہمارے جیسے ہم جیسے توری دونہ تم چاہتے ہو راوہ او دال روٹ ورڈ ہے تم چاہتے ہو ان کے تصدونہ تا تصدون یہاں تک ایک ہے ٹھیک ہے اور نا الگ ہے تو یہ اس میں خاص بات دیکھیں ایک ہم نے دیکھا تھا میں آپ کو ایکزیمپل میں بتا دیتی ہوں آج ہی ہم نے ایک آیت دیکھی دیکھی تھی شروع میں دیکھی آج کے لیسن میں آیت نمہ تھری میں ادھر سے میں آپ کو لے جاتی ہوں آیت نمہ تھری پہ یہ آیت نمہ تھری ہے سورہ ابراہیم کی اس میں تا یسے دونہ ہم نے کہتا اور وہ روکتے ہیں تو یہ پورا ایک تھا اس میں کوئی بریک نہیں تھا اس میں یا پہلے اونہ بعد میں اور مطلب وہ روکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اس میں دیکھیں خالی نون پہ زبر نہیں ہے خالی نون کے ساتھ علیو بھی ہے تو یہ ایسے میں دو چیزیں مل کے بنایا ہے جب انشاءاللہ ہم گرامر صحیح سے پڑھتے ہیں آپ تو زیادہ سمجھ آتا مگر صرف سمجھانے کے لئے بتا رہیے میں آپ کو تسدو تم روکو یہ جیسا آرڈر فارم فیلے عمر اس میں دو زمیریں دیکھیں تسدو تا پہلے او بعد میں تو تم جمع میں ہو اور نہ یعنی کس کو روکو ہمیں روکو تو اس کو ٹرانسلیشن کسی طرح یاد کریں تسدو تم روکو نہ ہمیں اما اس سے جو کانا تھے یعبودو عبادت کرتے آباؤنا آبا وجداد ہمارے تو نہ پس لے او ہمارے پاس حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے حمزہ تا یا کا مطلب ہوتا ہے آنا لیکن حمزہ تا یا کے بعد اگر آپ کو آگے بھی دیکھ رہا ہے جیسے کہ یہاں دیکھ رہا ہے تو اس کے مطلب ہو جاتا ہے لے آنا اسی لئے اس میں بھی دیکھیں اسی طرح تسدو اس میں دو پارٹ میں تسدو تم روکو نہ ہمیں اسی طرح پس لے آو یہ آرڈر فارم ہے تسدو کی طرح اور نہ ہمارے پاس ٹھیک ہے فاتو نہ پس لے آو ہمارے پاس بسلطانین کوئی دلیل مبین واضح قولت کہا لہم انہیں قولت لام کے بعد جو لام آتا ہے لیا یا لام جو بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہا تو قولت کہا لہم ان سے کہا انہیں کہا رسولہم ان کے رسولوں نے رسول پہ پھر پیش آرہا ہے رسولوں پہ یہاں پہ رسول تو جمع ہوتی ہے رسولوں کی مگر رسولو اس پیش کی مطلب ہے یہ ڈور ہے یہاں پہ رسولو انہیں کہا ان کے رسولوں نے ان نہیں ان کے بعد اللہ آرہا ہے ان کی ٹرانسلشن نہیں ہے نحنو ہم اللہ مگر بشرون ایک انسان مثلکم تمہارے جیسے ولیکن اللہ اللہ یمنو احسان کرتا ہے وہ احسان کرتا ہے ممنو نو روٹ ورڈ ہے مننان اللہ کا نام اسی سے تو یمنو احسان کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے وما اور نہیں ما کے بعد یہاں پہ اللہ آرہا ہے ٹرانسلشن نہیں وما اور نہیں کانا ہے ممکن لنا ہمارے لئے ان کے نتیکم ہم لے آئیں تمہارے پاس اگن نون تو ہم کی ہو گئی اور حمزہ تایا روٹ ورڈ کے بعد یہاں پہ دیکھنے بھی آرہا ہے تو اس کی ٹرانسلشن کی ہو جائے کی ٹو برنگ نتیہ ہم لے آئیں کم تمہارے پاس بی سلطانین کوئی دلیل اللہ مگر بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے واللہ اللہ اور اللہ پر فل یتوکل فل یتوکل پس چاہیے کہ توقل کریں روٹ ورڈ ووکا فلام فل یتوکل پس چاہیے کہ توقل کریں المؤمنون ایمان لانے والے میم پہلے اونہ باد میں ٹرانسلشن والے کر کے کر رہے ہیں آیت نوبر ٹو وَمَالَنَا اور کیا ہے ہمیں ماں کے ٹرانسلشن آپ دیکھتے ہیں زیادہ نہیں ہوتا ہے مگر کئی دفعہ آپ قرآن میں دیکھیں گے وَمَالَكَ 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 کیا ہے انہیں اس کا ایسا یوز ہوتا ہے جیسے what's the matter with them کہ ان کا کیا پرابلم کیا ہے جیسے ایسا یوز ہوتا ہے وَمَالَكُم وَمَالَنَا اس را تو یہی ہے وَمَالَنَا اور کیا ہے ہمیں یعنی کہ ہمارا ہمیں کیا مسئلہ ہے اللہ کے نا اللہ جو ہے دو چیزوں سے ملکے بنتا ہے ان اور اس لا ان کے مطلب ہوتا ہے that یعنی کہ کے اور لا کے مطلب ہوتا ہے نہیں تو یہ جب دونوں مرج ہو جاتے تو یہ بنتا ہے اللہ اللہ کے نا نتوکل ہم توکل کرے عَلَلَّهِ اللَّهِ اللہ پر وَقَدْ حَلَا کے تحقیق حَدَانَا ہدایت دی اس نے ہمیں اچھا نات ہوگی ہمیں کی یہ اس نے کہاں سے آیا جب بھی فعلِ ماضی کے آخر میں زبر یا کھڑی زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر یعنی کہ ہی مواحد مذکر بھیڈن ہوتا ہے حَدَا اس نے ہدایت دی نہ ہمیں سُبُولَنَا ہمارے راستوں کی سُبُول سبیل کی جمع ہے ٹرانسلیشن پرورل میں کریں گے ہمارے راستوں کی وَلَنَسْبِ رُنَّا اور البتہ ہم ضرور سبر کریں گے اور البتہ نون ہم کی ہوگی ہم ضرور اور ضرور کہاں سے آیا نون پر تشدید سے وَلَنَسْبِ رُنَّا اور البتہ ہم ضرور سبر کریں گے عَلَا مَا اس پر جو آدَئِ تُمُونَ عَذِيَت دے رہے ہو تم ہمیں اس کو بریک کریں گے حمزہ زال یا روٹ ورڈ اردو میں بھی میاں عذیت کہتا ہے حمزہ زال یا روٹ ورڈ ہوتا ہے آزئی تم عذیت دے رہے ہو تم تم تو تم کی ہوتی ہے اردو عربی میں برابر ہوتا ہے عذیت دے رہے ہو تم اور کس کو دے رہو نا ہمیں دے رہے ہو تو اٹیش پرونوم نا ہے اور جو اندری پرونون وہ تم ہیں آزئی تم تم عذیت دے رہو نا ہمیں وَعَلَى اللَّهِ اور اللَّهِ پر پر چاہیے کہ توقل کریں متوکلون توقل کرنے والے اوپر مؤمنون تھا تو ایمان لانے والے ادھر متوکلون ہیں تو توقل کرنے والے آیت نمبر 13 وَقَالَ لَذِنَكَ فَرُورُ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کس سے کہا وہ یہ لام سے پتا چل رہا ہے کس سے کہا وہ اپنے رسولوں سے یعنی کہ اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ لَا أَلْبَتَّ نُوْحَمْ خارج نکالنے کے لئے کہتے ہیں ضرور ادھر تشدیت سے آگئے لَنُخْرِجَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے کم تمہیں مِنْ عَوْدِنَا اپنی زمین سے ہماری زمین سے او یا لَتَعُودُنَّا لَا أَلْبَتَّ تَا اور او ہے نا البتہ تم ضرور پلٹو گے این واؤ دال روٹ ورد ہوتا ہے ریٹرن کے لئے لَتَعُودُنَّا البتہ تم ضرور لوٹو گے فی مِلَّتِنَا ہماری مِلَّت میں فَأَوْحَاتُ وَحِي کی الَيْهِمْ طرف ان کے ربوهم ان کے ربنے رب پہ پیش ہے تو ربنے کی رب دور ہو گیا لَنُخْلِقَنَّا لَا أَلْبَتَّ نُون ہم کی ہوگی نون تشدیت سیم ویسے البتہ ہم ضرور حلاق کر دیں گے اور ظالمین ظالموں کو آیت نمبر فورٹین وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ وَا اور اللہ البتہ نون ہم کی ہوگی ضرور نون کی تشدیت سے ہوگیا یہ اب آپ لوگ کو سمجھ آئی رہا ہوگا خالی اس میں میں لگا رہی ہوں البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تمہیں سین کاف نون روٹ ورڈ ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سین کاف نون روٹ ورڈ جب ویسے آتا ہے تو اس کے مطلب سکون ایک تو جب مردوں میں تو ریسٹ کہتا ہے نا سکون اور ڈویل کرنا بھی کہیں رہنا بھی لیکن جب اس طرح آتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں یعنی کسی باپ بدلنے سے اس کے مطلب ہوتے تھے تو سیٹل کسی جگہ سیٹل کرنا یا پھر جیسے کہیں آباد کرنا کہیں بسانا جیسے یہاں میننگ ہے یعنی ایک سکون کے میننگ آتا ہے اور رہنے کے مطلب آتا ہے مگر ایک طریقے سے جب آتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں آباد کرنا بسانا سیٹل کرنا اس طرح میں آپ کو ایک اور اگزمپل دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ قرآن میں سے تین چار دفعہ ہے کہ جس کے مطلب سیٹل کرنا آباد کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سوئے ابراہیم ہی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کی آیت نمت 37 ہے وہاں پہ آئے گا ربنا انی اسکنتو میں نے اپنی اولاد میں نے اولاد کو آباد کر دیا آباد کر دیا تو اب یہاں پہ بھی آباد کرنے کے مطلب میں تو یہاں جو ہم ابھی پہ بڑھ رہے ہیں اس میں بھی آباد کرنے کے میننگ ہیں بسانے کے مطلب وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آباد کر دیں گے تمہیں الْعَرْضَ زمین میں مِمْبَادِیمْ ان کے بعد ذَلِقَ يَهْ لِي مَنْ لِي لِي مَنْ جُو اس کے لیے ہے جو خوفہ درے مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے سے اچھا یا کا ترجمہ ہے تو میرے سامنے اور مقام مقامی میرے سامنے کھڑا ہونا سے وَخَافَ اور وہ ڈر ہے وَعِيدی میری وَعِيد سے اچھا وَعِيد کا روٹ ورڈ کے وَعِيد دَال وَعِيد ہمیں پتہ کسے کہتے ہیں اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس میں میری کہاں سے آیا ہے یہ دال کے لیے زیر ہے یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک یا تھی جو گر گئے کسی وجہ سے جیسے اوپر آپ نے دیکھا ہے مقامی تو اس میں آپ کو یا دیکھ رہی ہے میرے سامنے کھڑے انہوں سے ای ای میرا لیکن یہی پہ بھی وَعِيدی تھا یا کسی وجہ سے گر گئے اب دال کی زیر بتا رہی ہے کہ اس میں میری چھپا ہوا ہے میری وَعِيد سے وَسْتَفْتَحُ اور انہوں نے فیصلہ چاہتا ہے وہ ساکن بتا رہا ہے وہ جمعہ میں تھے اور فاتحہ روٹ ورڈ ہے فاتحہ روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا بھی اور فیصلہ بھی ہوتا ہے اس کے مطلب اوپن کرنا جیسے فاتحہ ہے اور فیصلہ کرنا بھی آتا ہے اس کے میننگ اور جب یہ فیصلہ تو اس سے آ گیا لیکن چاہا طلب کیا کہاں سے آیا یہ اس باب کی وجہ سے آئے جو حمزہ سنتا کی باب ہے اس میں طلب کرنے کا اس کرنے کے میننگز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم استغفار جب بخشش چاہتے ہیں اللہ سے اور استخارہ خیر شاہتے ہیں طلب کرتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے فیصلہ چاہا تو یہ حمزہ سنتا کی وجہ سے ٹرانسلشن چاہا کر کے طلب کرنا جیسے وہ خوابہ اور نامراد ہوا خوابہ روٹ ورڈ خوا یا اور با خوابہ قرآن میں چار دفعہ آئے ہیں اور اس کے مطلب ہے نامراد ہونا فیل ہونا آپ نے دیکھا بڑی ہماری مشہور صورت ہے جو ہمیں یاد بھی ہے سورہ شمس میں بھی ہے نا وَقَدْ خوابہ من دس ساہا اور ناکام ہو گیا ہی فیلز من جو دس ساہا جس نے اسے بری کیا تو یہ والی ہمیں پتہ بھی ہے تو یہی ٹوٹل خوابہ کا لفظ قدر میں چار دفعہ آئے ہیں اور یہی روٹ ورڈ خواہیابہ خوابہ اور نامراد ہوا کلوہر جببارن سرکش جنبارہ روٹ ورڈ ہے سرکش میننگ ہوتے ہیں اس کے ٹائرنٹ جیسے آنید اناد رکھنے والا روٹ ورڈ کے آئین نون دال ہے قرآن میں تین دفعہ آنید یوز ہوا ہے اور دو دفعہ جببار کے ساتھ ہوا ہے ایک دفعہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ہوت کی آیت ہے ففٹی نائنٹ اس میں بھی ہے کلی جببارن ٹائرنٹ جببار آنید آپسٹینیٹ یعنی کہ یہاں پہ دشمنی حق کے ٹرانسلشن ہے تو تین دفعہ آنید یوز ہوا ہے اردو کا لفظ اناد ہوتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا اتنا انشاءاللہ ٹھیک رہے گا جببارہ سرکش آنید اناد رکھنے والا آیت نمبر سکسٹین می ورائی ہی اس کے آگے ورا کروٹ و ورایا ہے یہ لفظ جو ہے ورا دونوں طرح یوز ہوتا ہے پیچھے کے لئے بھی آگے کے لئے بھی کئی دفعہ ہم ورا کرو میننگ دیکھیں گے پیچھے اور کبھی ایک بار آگے بھی دیکھیں گے دونوں طرح یوز ہوتا ہے می ورائی ہی اس کے آگے جہنم جہنم ہے ویسقا اور وہ پلایا جائے گا اس کا آپ سرکل کر لیجئے روٹ ورد تو سین قافیہ ہے ساقی ہوتا ہے پلانا جیسے سین قافیہ کا میننگ اور یہ پیسیو ہے مجھول فرسٹ لیٹر یا یا تا ہو اس پہ پیچھو اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو تو یہ کلیر گیو آوے ہے کہ یہ پیسیو ہے مجھول ہے ویسقا وہ پلایا جائے گا اگر یہ ایکٹیو ہوتا تو ہم کہتے وہ پلائے گا لیکن یہاں پہ وہ پلائے جائے گا یعنی کہ وہ خود نہیں پی رہا وہ پلائے جائے گا کون پلا رہا ہے وہ اس میں مجھول ہے نہیں پتا تو تب ہی اس کو ٹرانسلیشن ٹرکی ہوتی تو ایسے یاد کریں اس کا وہ پلائے جائے گا ممائن پانی میں سے سوڈید پیپ والے سوڈ دال دال روٹ وڈ ہے اس مطلب میں اس طرح سدید ایک ہی دفعہ قرآن میں یوز ہو ہے روٹ وڈ یوز ہو ہے سوڈ دال دال مگر ڈیفرنٹ طریقے سے یوز ہو ہے ہمیشہ لیکن اس طرح جیسے یہاں پہ ہے پیپ پیپ والے یہ صرف اس میننگز میں یہ لفظ ادھر ہی آیا ہے سوڈید پیپ والے آیت نمبر سیونٹین تو اس طرح ایسے سٹار لگا لیا کریں کہ جیسے ہوا ہے اس طرح تو آپ کو یاد کرنے میں آسان ہی ہوگی یتجرعو یتجرعو اس کو بریک کریں گے یتجرعو یہ اس کا روٹ وڈ تو جیمراہائن ہے دیکھ رہا ہے آپ کو ہو ہو گیا اسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اسے یا ہو گیا وہ کے لیے اور جیمراہائن روٹ وڈ ہے اچھا یہ روٹ وڈ بھی قرآن میں ایک دفعہ یوز ہوا ہے اس کے مطلب ہے سپ کرنا گھونٹ سپ کرتے ہیں تو گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں تو بلکل یہ بھی ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے یہ روٹ وڈ کہیں آپ پر اور نہیں دیکھے گا جو سپ وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس سے یتجرعو وَلَا يَقَادُ اور نہیں وہ قریب ہوگا کہ وہ نگل سکے اسے پھر ہو گیا اسے کے لیے اور یا ہو گئی وہ کی وہ سین واؤ اور غین روٹ وڈ ہے یہ روٹ وڈ قرآن میں تین دفعہ یوز ہوا ہے ایک دفعہ یوز ہوا کر کے جیسے یہاں پہ اور اس کے مطلب ہے تو سوالو اور دو دفعہ سائغ کر کے ڈیفرنٹ طریقے سے یوز ہوا ہے لیکن سوالو کرنے کے میننگز میں یہی پہ اس طرح یوز ہوا ہے کہ وہ نگل سکے سوالو کر سکے وہ اسے یعنی کہ پانی کو وَيَقْتِ ہی اور آئے گی ہی اس کے پاس الموت موت من کلی مکان ہر جگہ سے وَمَا اور نہیں ہوگا ہوا وہ بھی مئیت مرنے والا میم واتار اوٹ وڈ ہوتا ہے موت کا مئیت اور میم کی ویجے سے ٹانسوشن والا کر کے کر رہے ہیں مئیت مرنے والا وَمِم ورائی اور اس کے آگے عذاب 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 ہے غلیظ سخت اردو میں جب ہم غلیظ یوز کرتے ہیں اس کی میننگ ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں جیسے کہ غلیظ ڈیفرنٹ یوز کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ یہ اردو میں ہم کیسے کہتے ہیں مگر عربی میں ایک دفعہ بھی غلیظ اس طرح یوز نہیں یہاں پہ ہمارے لیسن کمپلیٹ ہوا اس میں جو بھی کمی کتائی غلطی تھی وہ ہمارے نفس کی ویڈا سے تھی اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے ماف کرے ہم بخش دے ہمیں اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے والا اس کی بھیجری نصے سے اور قرآن ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اس کے پڑھنے میں ہمیں جو بھی مشکل ہو رہی ہے سمجھنے میں جو بھی ہم ٹائم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت عجر دے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے جنت میں جانے کے ذریعہ بنائے ربنا تقبل منہ انکنت السمیل علیم وطبالینا انکنت طواب الرحیم سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ